دنیا بھر میں اکتوبر بریسٹ کینسل کی اگاہی کا مہینہ ہے یہ مہینہ بریسٹ کینسل کے خلاف جاری جدوجہد کی اہمیت کو جاگر کرتا ہے جو دنیا بھر میں خواتین کو متاثر کر رہا بریسٹ کینسل کی اگاہی کا مہینہ صرف ابتدائی تشریف سوری لاش کی اہمیت کو جاگر کرنے تک محدود نہیں بلکہ یہ اس بیماری سے متاثرہ اپراد کے درمیان محبت حمایت یک جہتی کا اقتاختور تعلق بھی استوار کرتا ہے اس واقعے پر متعدد بریسٹ کینسل سرویزز نے دیگر خواتین کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہمارا سب خواتین کو پیغام ہے کہ اپنا بقاعدہ معاینہ کرواتے رہے اور تشریف کی صورت میں کبھی نا امید نہ ہو انہوں نے کہا ہے کہ بریسٹ کینسل کی تشریف ہونے پر ہم بہت پریشان ہو گئے تھے کیونکہ اس بیماری کے بارے میں بہت سے منفی باتیں سن رکھی تھی مگر ڈاکٹر نے نہ صرف ہمیں تسلی دی بلکہ ہمارا علاج بھی بہترین کیا انہوں نے مزید کہا ہے کہ بریسٹ کینسل کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا یہ کسی بھی عمر کی خواتین کو متاثر کر سکتا ہے اس سے بقاعدہ طیبی معاینہ کروانا ضروری ہے بریسٹ کینسل نوجوان خواتین میں بہت تیزی سے بڑھ چکا ہے ہر نو خواتین میں سے ایک خاتون اس مرض کا شکار ہوتی ہے پروفیسر ڈاکٹر کرنل رفت نقوی کا کہنا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں تشخیص ہونے پر مریض بہتری نتائج حاصل کر سکتا ہے تاہم آخری مرحلے میں تشخیص سے مرض جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میرا آپ کو پیغام ہے کہ اپنے اٹھ گٹھ کی خواتین کو بریسٹ کینسل کے بارے میں آگاہ کرے اور چالیس سال سے زیادہ عمر کی خواتین کو سال میں ایک بار میموگرافی کروانے کی اہمیت بتائے تاکہ بیماری کو ابتدائی مرحلے میں ہی پکڑا جا سکے